خبر آپ کو دیکھلا اور کو صاف پانی فرام کرنے کا منصوبہ ناکام ہو گیا زلائی انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث وارٹر فلٹریشن پلانٹ کام نہ کر سکے صاف پانی کی فرامی کا خواب یوں شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا شہری گندہ پانی پینے پر مجبور ہیں چار سو فلٹریشن پلانٹس کی تنصیب پر باوجود لاہوریوں کو پینے کے صاف پانی کی فرامی کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا ایک سو پانچ پلانٹس نے پانی دینے کے بجائے صاف جواب دے دیا اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے سہیل کیسر جی سہیل دیکھیں لاہور میں زیرز میں ان پانی کی تیزی سے گرتی ہوئی جو سطح ہے مسلسل خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہے لیکن ہم اس آواز کو اس خطرے کی گھنٹی کو سننے کے باوجود اپنے کانوں میں شاید انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اب لاہور کے متعدد علاقوں میں پانی کی شارٹی جو ہے نمائند طور پر محسوس کی جاتی ہے اور متعدد علاقے ایسی ہیں کہ وہاں پر جو پینے کا پانی ہے وہ بھی اس قابل نہیں رہا کہ گھروں میں اس کو ابالے بینا استعمال کیا جا سکے اسی صورتحال سے بچنے کے لیے جی کچھ عرصہ پہلے کو تقریباً پانچ سال پہلے لاہور میں مرحلہ وار چار سو فلٹریشن پلانٹس لگانے کا آگاز کیا گیا تھا اور وہ کام اب مکمل ہو چکا لیکن اپنی تکمیل کے فوراں بعد ہی ان چار سو میں سے تقریباً ایک سو پانچ فلٹریشن پلانٹس چلنا اپ کام کرنا چھوڑ چکے ہیں ان چار سو پلانٹس میں سے دو سو پلانٹس واسا کی نگرانی میں لگائے گئے دو سو پلانٹس ذلہ انتظامیہ کی نگرانی میں لگائے گئے اور جو بیشتر پلانٹس خراب ہوئے ہیں وہ ذلہ انتظامیہ کی نگرانی میں لگائے گئے اور ان کی خرابی کی بڑی وجہ یہ بنی کہ جس کنٹریکٹرز نے ان پلانٹس کی تنصیب مکمل کی تھی اس کے ساتھ ان کی دیکھ بال کا کوئی معاہدہ عمل میں نہیں لیا گیا تھا ایک فلٹریشن پلانٹ کے باہر اس وقت میں بھی موجود ہوں حلقہ ہے یہ قومی اسمبلی کے رکن حمزہ شہباز شریف صاحب کا قلعہ گجر سنگھ کا یہ علاقہ ہے اور یہاں پر یہ فلٹریشن پلانٹ ایک طویل عرصے سے بند ہے اب یہ علاقہ بات ہے کہ حکام کی طرح سے بتایا گیا ہے کہ اگست تک یہ فلٹریشن پلانٹس دوبارہ فعال کر دیے جائیں گے اور جو پرابلمز شہریوں کو پیش آ رہی ہے اس کو دور کرنے میں اس سے کافی مدد ملے گی